اسلام علیکم میں حسن چودری ہے آپ کو تک رہے ہیں اسے ہوتی ریویو اسلام علیکم آمنا اسلام علیکم حسن شکر ہے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے آپ کو بھی تھنڈ لگ رہی ہے یقین کریں کہ تھنڈ بلکل بھی نہیں ہے میں نے پہن لی تھی جیکٹ تو میں نے کہا کہ میں پہنے رکھتا ہوں میں کیا اتاروں لیکن میں آئے ہوں تو گاڑی میں اسی چلا کے آئوں میں مجھے گرمی لگ رہی تھی تو وہ جو ایک تھانا کل خبر چلی کہ کراچی میں سردیوں کا سات سالہ ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے ابھی تک تو دور دور تک ابھی سردیاں ختم نہیں ہوئی نہیں اس کوئر کہ اگلے چار دنوں میں کل صبح پرسد میں جب اٹھی پانچ سارے پانچ پجے تو ہوا بہت ہنڈی چل رہی تھی آمنا مجھے لگتا کہ آپ کو ویسی تھوڑی زیادہ سردی لگتی کل تو میرا واقعی لگتا ہے ایڈن لیول یا بلد پریشر یا شگر ڈروپ کی ہے لیولی مجھے کپ کپی ہو دی تھی but it was not that cold it was not it wasn't that cold but interesting weekend but it was a hot weekend it was a hot weekend آپ نے فروز کا انٹیو کیا جی بلکہ سب دیکھنے والوں کا شکریہ میں نے یہ بات ریلائز کی ہے فروز کے انٹیو کے بعد that people have a love-hate relationship with him اور بہت زیادہ میرے خیال ہے پوزیسیو ہے اس کے بارے میں کہ اس کی ہر بات کو بہت کی اس کو انلائز کرنا اور اس پہ ججمنٹ پاس کرنا which is good I mean hello کیے کیے آپ نے درا دیا مجھے تو مجھے لگتا ہے لگوں کا love-hate relationship فروز کے ساتھ بہت پسیسیو ہے اس کے بارے میں and you know they have so much to say about him I'm just happy that he decided to give the interview he didn't have to کافی ویرسیو میں نے جسا ہے something even though کریں even though آپ مجھے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سوچا جائے ایک سیکنڈ کے لیے کہ ایک شخص ہے ٹھیک ہے who's a big star in Pakistan I think nobody can disagree with that وہ آتا ہے اور وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اس نے ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ عام طور پر انسان شائعوے کر دے ایک بات انہوں نے کی تھی کہ میں انڈسٹری چھوڑا ہوں اور پھر انہوں نے بولا کہ اب بتایا کہ وہ انڈسٹری نہیں چھوڑے اس بات کو دیفینڈ کرنا جنٹر افتاد کی ، اس نے انڈسٹری نہیں ہے اور یا کچھ کرتا ہے اور حانی آمیر کے ساتھ ان کے رومر واحد ایک بڑے پیمانے پر ذکتا ہے مجھے ٹھیک ہے وہ ایک بارے پورے پروگرامز پر دے انہوں نے جیسے ذکر بھی کیا کہ سما ٹی وی پر وہ بات ہوئی تو پرسنل لیول پر جتنا بلد مرضی جو بے بندہ سٹارer ختم ہو سوچینے جو ہوتے ہیں یہ چیزیں نے کہا کہا کہہ چھلی ہے کہ اس کا عجات کو بات سن seguیً پر کرو گئی اس کی فارشی برین حملتی کہ اس سے زیادہ کیا ہمارے کیا ہے انہی میں اس کا ساتھ شاہر ہمارے کیا ہے کہ اس کے ساتھ خصوصے کیا ہے ہمارے کیا ہے اس کیا ہے اس کے ساتھ سوگیر اس سے سفارشی اور این ساتھ آخران ساتھ سوالی اور رہے ب esquیر کیا ہے کہ استر کیا ہے سفارش رہا ہے کہ ہمارا آمراہ نے فرزید کیا کہ اجتبار جمعہ بیدالیزے ٹھیک ہے Actors all the time tell us to not talk about certain stuff and we have to respect that بالکل because بہت سارے ہمارے ان سے conversations ہوتے ہیں جو off record ہوتے ہیں وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں ہانیا کے بارے میں میرے سے سوال ہی نہیں کرنا بالکل ہم نہ کرتے یہ دو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ some actors sometimes are not comfortable talking about certain things and they very politely request کہ جی I don't want to comment on that اگر آپ سوال پوچھیں گے بھی تو I will just refuse and say کہ I don't want to comment on that مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم شارو خان کے انٹیو کر رہے تھے دوبائی میں ان کی پوری ٹیم نے پہلے ہمیں یہ آؤٹلین دے دی تھی کہ جو intolerance in India ہے against Muslims you will not ask anything about that there you go you will not even mention it and I remember Hamid Meer بھی تھا ہاتھ and he was also interviewing him اور انہوں نے بعد شروع کی انٹیو رکا پیار ٹیم نے بولا Mr. Meer there was a commitment you will not go in this direction if you will we will have to discontinue آپ ساری دنیا میں جو press conferences ہوتی ہیں جی there is always somebody there moderating the questions and answers and they say کہ you know we will not talk about this تو یہ کوئی انہوں نے چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے چیز کم and چوز and ڈیسائید کہ ہم نے کس طوپک کے بارے میں بات کرنی کس میں کرنی kudos to you کہ آپ نے فیروز کو اپنے پاس بٹھا کے وہ سارے سوال پوچھے جن کا ہم لوگ جواب سننا چاہتے تھے اور انہوں نے سب کو ڈریس کیا اور break silence کیا the fact کہ he was there he sat there he did not deny کیار کی سیپریشن میری نہیں ہو رہی سمجھ نے والوں کو سمجھ جانا چاہیے مطلب کبھی کبھی مجھے تھوڑی سی اس بات پہ بھی اور میں کوئی فیروز کے انٹیویو کی بات نہیں کر رہا میں جنرلی بات کر رہوں آپ لوگ فیڈبیک دیتے ہیں ہمارا بھی بنتا آپ فیڈبیک دینا کیونکہ آپ ایک perspective دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ viewers شاید یہ expect کرتے ہیں کہ کوئی سیلیبیٹی آکے اپنی بیڈروم میں ان کو لے جائے گا ایسی تو نہیں ہوتا نا مطلب آپ آپ کمفر لیول چاہید آپ لوگوں نے اس لیول پہ لے گئے ہیں سیلیبیٹی کے ساتھ یا ایک سیلیبیٹیشن اس لیول پہ ہم سے لے گئے ہیں جو پیار ہم سے سرانکھوں پر اور thank you very much for that but you got to realize کہ انہوں نے بھی طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے اتنا کھل کے آکے کوئی نہیں کہتا کہ اچھا نہیں یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے سوال پوچھے انہوں نے سب سوال پوچھے انہوں نے سب جواب دی اب ظاہری بات ہے کچھ جواب ایسے بھی تھے جس لوگوں نے disagree کیا میں نے بھی disagree کیا وہ تو اپنی جگہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے جوابوں کے ساتھ agree کریں یا کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو انہوں نے کئی بات وہ صحیح کی بہت سوال لوگ کہہ بھی رہے کہ ان کے جواب didn't make sense ٹھیک ہے وہ آپ کا پروریوگرٹی ہے آپ اس کے اوپر جو بھی کومنٹ کریں I also want to add کہ ایک star ہے ہر celebrity ہر انسان اس کے اپنے کرکٹرسٹک ہوتے ہیں اس کو وہ نہ سمجھیں جو آپ نے دماغ میں اس کی پرسپشن بنائی ہے what I can say about Feroz جو وہ وہ تھا بیٹھا جو باتیں کر رہا تھا this is actually who he is اس میں کوئی پریٹنس نہیں تھا کوئی اس میں جالی پن نہیں کہ وہ پیٹ پیچھے کچھ اور کہہ رہا ہے کیمرا کے آگے کچھ اور کہہ رہا ہے جو اس کے اندر نے بول دیا I thought it was an excellent interview just the fact میں دوبارہ یہ کہ ایک second کے لئے آپ یہ سوچیے گا کہ ایک سیلیبیٹی ہے ایک سٹار ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ پچھلے چار پانچ مینوں میں کیا کیا نہیں ہوا but the fact that he chose to speak about that اب جو باتیں کی اسے آپ agree کریں disagree کریں وہ میں آپ کو نہیں روک رہا but just the fact کہ آمنہ نے وہ effort کی کہ ان کو line up کیا ان کو اپنے پاس بٹھایا ان کو convince کیا کہ آپ یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں انہوں نے کی بھی یہ بڑی بات ہے میرے خیال میں کچھ لوگوں کی آگتیں بھی خراب ہوگئی ہیں کیونکو لگتا ہے کہ ہر بندہ اتنا accessible ہے ہر star اتنا accessible اور چیز جو لوگوں کو ریلائز کرنے چیئے آپ جتنا close ہونا کسی انسان سے اس کو انٹیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل بکر 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 انٹیو کیا جن جن سوالات کے جوابات آپ چاہتے تھے وہ دیں انہوں نے سب کو ادریس کیا سب کے اپنا silence بریک کیا ساری چیزوں کے اوپر بات کی اپنا point of view پریزنٹ کیا تو اگر ابھی تک آپ نے انٹیو نہیں دیکھا تو ضرور جا کے اس کو دیکھئے گا ریلیٹل ویڈیوز میں آ رہا ہوگا اینیوی ویکنڈ کے اوپر ایک نیا ڈراما شروع جس بسمل اور اتوار کو آتا ہے چھلاوہ اور جمعہ ہفتے اور اتوار کو آتا ہے فریاد جی ایسا ہی ہے تو ساتھ تو ڈرامے ہیں اور فریاد کی کیونکہ تین قسطیں ہم دیکھتے تو نو میرے خیال میں ایک ساتھ دیکھیں اس ویکنڈ اگر میری میرے صحیح ہے تو اور میں نے نیتفلکس پہ بریجیٹرن کا پورا سیزن ون بھی دیکھ جتوسی چھا گیا چھیک ہو گیا جی تو پھر ہم ایک چھوٹی سی ٹائٹل بریک لیتے لیکن جیسے میں ہمیشہ آپ سے ریکویس کرتا ہوں اس ٹائٹل بریک میں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بیل ایکن پہ ہٹ کرنا کیونکہ آج دوپیر کو شام کو میری امید ہے کہ میں ایک انٹرویو کروں ایک ایسے سیلیبیٹی کا جن کو ریسنٹی اوارڈ بھی ملا اور جن کے ہم ڈرامے بھی ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے آپ لوگوں نے شاید گیس کر لی ہوگا نہیں کیا ہوگا تو انسٹرگرام پہ فالو کر لی گا وہ پہ جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کل منگل کو تو اس لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ہٹ کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آئے ہم آپ سے ملتے چھوٹی سی ٹائٹل بریک کے بعد جی حسن تو کس ڈرامے سے آپ شروع گات کرنا چاہیں گے آج کی ریویو کی As always let's begin with بندے ایک دور سے جی essentially اس اپیسوڈ میں ہوا وہی جو ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے اینڈ پہ اگلے اپیسوڈ کے پرومو میں بٹ ایک بڑی اچھی جو مجھے بات لگی جس پہ clarity ملی وہ یہ ملی کہ منصور بھائی conspire کر رہے ہیں along with انکل جی اور ان دونوں نے یہ پلان کیا ہے کہ عمر کو اس کی محبت کا احساس دلائیں گے جس وجہ سے وہ رضا مند ہوئے عمر کی شادی کرانے کے روشنی کے ساتھ یہ بات ہمیں نہیں پتا تھی تو یہ مجھے اچھی ایک کیوٹ ڈیویلپمنٹ لگی کہ اس کا مقصد تھا پیچھے انکل نے ایسے نہیں فیصلہ کر لیا کہ میں عمر کی شادی کرا لوں گا روشنی سے یہ اس کے پیچھے رشتہ لے جانے کی ضرورت تھی یہ بات جا کے یہ اساس ہوا کوئی اور لڑکا ہوتا تو اس کو پہلی دوسری بار میں سمجھ آجتی لیکن میں کیونکہ لائف میں دیکھا یہ ہوتے جو بہت شریف لوگ ہوتے انکل کمیٹمنٹ کر لیں تو اس کمیٹمنٹ کو عنر کرنے کی ہے تو اس کو سمجھ بائی ہے کہ اصل میں کوئی کوئی ہے ہی نہیں اور بندے ایک دور سے بھی کچھ مطالق کوئی ڈائلوگ تھا کہ دور is a family unity and family value تو مجھے ذمہ داری کی دور سے اس نے کہا میں بتا مگر یہ لوگ بغیر عمر کو بتائے رشتہ کیسے ڈال آئی یہ تھوڑا سا آف تھا کیونکہ انکل کہہ رہے تھے آنٹی کو اور اپنی ماما کو کہ ہم ایک دو دن میں چلیں گے آپ لوگ تیار ہو جائے اور وہ ready نہیں تھے پھر میرے خیال میں انکل نے بیٹھ ان کو پوری بات بتائی جو انکا پلان منصور نے جو بتائی گئے اس لئے وہ لوگ چلنے کے لئے جلدی رضا پہلے اس کو تئیس پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا بات کیونکہ وہ نہیں ختم ہوا تو اس لئے اب آہستہ آہستہ کر کے جو رینگتے ہوئے سٹوری آگے جا رہی ہے وہ تھوڑی سی سمجھ بھی آرہی ہے کہ اصل میں تھا کیا مقصصہ ٹھیک جی مووویگ آٹ سراب جی I have to say آمنا جی آم the way Sonia has portrayed that character and the turmoil that that character is going through because of her illness I think that's so well done کیونکہ میں actually جب وہ ایک پوائنٹ جب وہ بہہوشی کی حالت میں سے اس کو ہوش ہاتا ہے وہ دروازے تک اٹھ جاتی ہے اور پھر بہوش ہوگے گر جاتی ہے یار یو feel for that woman and you feel her pain آپ کو اندازہ ہوتا میں سوچ جاتا ہے یار کتنی مسیبت میں یہ لڑکی کتنے بیچاری کتنے turmoil سے گزری ہے کتنے ٹراما میں ہے اور وہ آپ کو کنوے کیا Sonia نے تو I think well done kudos to Sonia and the same applies to Samie محبت کرتا مگر اس کی زندگی کتنی الجن میں اس وقت کوئی ایک موقع یا ایک لمحہ ایسا نہیں جو وہ predict کر سکے یہ ایسا ہوگا ہر چیز الٹی سی دی ہو گئی ہے آپ دیکھیں I am just also very happy کہ اس کا ila شروع گیا پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی گئے اثر تو ابھی تک نہیں ہوا but آپ دیکھیں کہ Hurain کے جو ماں باپ ہیں ان کا reaction اور ایچولی جو اسفند یار ہے اور اس کی فیملی کیسے ان کی بچی کا خیال رکھ رہے ہیں جی بیسکلی تو یہ ہے اپنے ماں اور بہن کو بھول کے جاتا ہے دیکھ یہ بہار نہ جائیں تو ان کے اوپر یہ کتنا بڑا بوجھ ہے they didn't have to do this right کہ کسی اور کے گھر کی لڑکی کو انہوں نے اپنے بات بتایا کہ بھی فر پیپل اگر تھوڑا سا ایڈوکیشنل اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اگر انترلی دی مومن it could also be the man وہ ایک اینگل مجھے لگا تھا کنسرکٹیو تھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی چھوٹا سفیان بیٹھے کہتا کہ میں نمل سے شادی کروں گا کیونکہ اگر میں نے کسی اور سے کی شادی تو بھابی کے لئے بڑے مسئلے ہوں گے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا کہ بھابی نے آپ اجازت دے دی تو بیس کسٹیں ہو گئی ہیں بلکل اور بیس کسٹوں میں چلیں میری سیریز نہیں بھی تھی تیز چوبیس کسٹوں میں اگر ان کو ریپ ویسے بھی کر دینا چاہیے تو وہ ٹریک کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ صرف جرنی دکھائیں حرین اور رسفند یار کی حرین کا ٹریٹمنٹ جائے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے حرین کا جو چیلنجز تھی دکھا دیئے اور تکالیف سے گزری وہ آپ نے دکھا دیئے ویسے میرے خیال میرے خیال کریں بہت سارے ہمارے ویوویز نے کومنٹ کر کے یہ بات بولی کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ پرولانگ ایک جورنی ہوتی ایک پیشنٹ کی میرے خیال میں دراما اتنا بھی اس کو پرولانگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ نے بھی بات پچھلی بار کہ ہمیں سمجھ آگئی ہے اس کی condition کیسی ہے اب I think they should move towards the recovery phase ایک سارا آپ میں ایک چیز جس کسی بھی they can be intimate but that means that recovery ہو رہی ہے اور اگل اپیسوڈ کے promo سم نے دیکھا کہ یہ بات ہوئی بھی ہے کہ ہوت تم اب بانے والی ہو یا اس طرح کی چیز اگل 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 چاہیے چاہیے خیز یہ نہیں کہ کہ پریگنٹ ہوگی تو وہ magically ٹھیک ہوگی مووووین اگل 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 تقرار چلتی رہی بابی میں اور سامیہ میں اور ہمارے ہیرو میں جو آج کل ہمارے ہیرو ہے جو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہیرو نہیں رہے گا یہ اپیسوڈ اگل جو ہمارے تھوڑا بہر ہوئی اس اپیسوڈ میں مجھ لگا جیسے کہ really it's not really going anywhere کیونکہ وہی باتیں ساری بار بار مجھ نہیں لگا بھابی کا کرکٹر کوئی ایسا اوٹ 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 بشارت بھائی یہ اچھا سوال اٹھا کہ وہ مہرم نہیں ہے جس کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں تو مجھے جو نظر آرہا یہ ہے کہ یہ تو چھوڑ دے گی سامیہ بشارت کو بکورز only as much as she can take اور بشارت بھابی سے شادی کر لے گا جو نور already society میں set ہوئی ہے یہ ہوتا ہے ہوگا تو یہ ہی ہلکا سا دپریشن میں بھی ہوتا ہے ہاں ہاں he wanted the police person to shoot him ہاں وہ چاہتا تھا کہ پولیسمن اس کو مارے گول جی بلکل in a way he killed himself in a way ہاں it wasn't suicide پر سے but it was definitely he got himself it was definitely provoked ہاں تو وہ sad تھا تھوڑا sad but again his acting his acting was excellent performer that young boy well done overall acting sab ki but his he me baat phasih rehi and we saw anarkali auntie that was cute but this whole I don't understand that at one point Besharat says that you have changed but I actually that Besharat changed but that entire scene when he goes to Samia house the way he was acting he is not that silly exactly he is foolish that he says I can't eat my first time eat I eat I eat silly that he is romanticized and romance and he did he did he مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ سامیہ نے بغیر دیکھے بغیر سمجھے ایک بندے کو کیے صرف یہ کہ we didn't know him now we are getting to know him پہلے جو وہ جس طرح سے ڈل رہا تھا سامیہ کے اوپر مجھے تو اس طرح سے ڈلتا ہوا تو نہیں نظر آرہا جیسے وہ اپنی بھابی کے سامنے بھی پہلے سامیہ کی سائیڈ لے رہا تھا جس دن شادی کرنے بھی جا رہا تھا اب وہ سورڈ آف ایک سائیلن سپکٹکر بن گیا وہ تو پھر گھر کی مرکی دال برابر ہو جاتی نا مل گئی ہے سامیہ اس کو تو پھر اس کو وہ بھی مطلب لٹ اتر گئی ہے اس کی یہ جو بھی کہتے ہیں آپ کو contact lenses irritate کر رہی ہیں نا آج نہیں نہیں ویسے میں سو کے اٹھاؤنا ہاتھ جلدی اچھا اچھا میں کہا تھوڑا صاحب کی یہ مجھے لگ رہا ہے جس سے نہیں نہیں امکے اب اب تو used to ہو گیا ہمارا اب تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا anyway جی تو یہ گھسی پٹی محبت تھا مجھے تھوڑی گھسی پٹی قسط لگی گھسی پٹی لگی اور میں چاہوں گا کہ اب اس کو wrap up کر دیا جائے جی ٹھیک ہے اب آپ آج کافی سارے ڈراموں کے بارے میں یہ ہی ہمارا تبصرا ہے کیونکہ ختم ہو رہا ہے مجھے کہ یہ wrap up up ہو جائے last leg پہ یہ سارے ڈرامیں تو میں چاہتا ہوں کہ مقادم کو جی 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 جس کی دس بارہ قسطیں ہم نے دیکھی اب بارہ قسطیں ہم نے دیکھی ہیں اور وہ بیچاری جو سنڈریل ہے ہماری اب اس پہ ظلم ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے ہوئے جا رہا ہے بیوش پھر وہ ہو جاتی ہے اب وہ بیوش بھی ہو گئی چکر بھی آ گیا پرگننٹ بھی ہو گئی اور پھر بھی اس کے اوپر ظلم ہوئے جا رہا ہوئے تو یہ ڈراما جا کیس طرف رہے اچھا میں نے فریاد دیکھتے میں نا مجھے یہ ایسا لگا اور میں نے سوچا as a writer کہ یار کاش کہ as a writer ہاں ملکتی تو ہو نا as somebody who writes مجھے میرا اندر سے نکلا کہ یار کاش کہ یہ character یہ قدم اٹھاتا for example جو انم کا character ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں فریاد دیکھتے میں ایک آمنہ بنوان چل رہی ہے کہ dear girls do not fall for men کہ شادی سے پہلے جو آپ سے پیسے لینے کے لیے تیار ہو جائیں بے شک وہ جتنا بھی کہیں کہ نہیں 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 مگر پیسے کی بات جہاں آتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ڈال میں کالا ہوتا ہے for example جنید نے بھی پیسوں کے گربڑ کی اس نے بھی کہہ رہا ہے انم کو اور پچاس ہزار کے لیے وہ بھی not even too much اور پھر جس طرح وہ گھر آ رہا ہے صبح شام آپ اپنی جو values ہیں ان کو compromise نہیں کریں اور پیسوں کے معاملے میں خاص طور پر جو مرض آپ سے شادی سے پہلے پیسے مانگ رہا ہے وہ بعد میں آپ کو تانگی کرے گا ملکل صحیح بات ہے یہ ایک چیز ہے تو آئی ویش کہ انم جائے وہ نہ نکاح کرے اس کے ساتھ اور نہ شادی کرے اور کیونکہ وہ گزر چکی ایک بیڈ ماریج میں سے آئی ویش کہ دی شوہر ٹو بی ای وومن ویڈل مور بیک بون ای دنو ایسے ہوتا تو پھر رامنا جی سیکنڈلی آئی ویش کہ جس طرح مانور جس چیز میں سے گزر ہے اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے اور اتنا اچھا ہے اس کا جو کزن ہے حرون اور وہ انتظار کر رہا ہے اس کا ای ویش کہ واقعی ان کی یہ گھر آجائے ان کی دیورس ہو جائے اور دکھائیں کہ نہیں یہ اتنے رالچی ہیں کہ بائی بائی ٹاٹا بائی بائی ویڈون ٹو بائی بائی ویڈون ٹو باپ کیوں نہیں کزم اٹھاتے نہیں وہ اٹھا ہی نہیں رہی اور ان کو پتا بھی چل رہا ہے لگتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے گوونرس کی نوکلی کر رہے ہیں پھر بھی اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں ہمارا حقی نہیں اس کے اوپر حقی نہیں اس کے اوپر تو یہ باتیں بڑی بیتی ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھے مجھے نہیں سمجھے میں نے آقا کہا آپ چھلاوہ بھی نہ دیکھو اور فریاد بھی نہ دیکھو تو مجھے تین کس نے آپ نے لگڑ دییا ایسی خام خواب پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ہم ریویو کریں نہیں پچھلی پر کہا لوگوں نے نہ دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ ہاں لوگوں نے تو ایک چلی کہا کہ کیوں آپ لوگوں نے بے دب نہیں دیکھا تو اس میں ایسی کیا بات ہے فریاد کہ آپ لوگ دیکھے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا میں نے کہلے ہم نے دیکھنا شروع کیا مور گولے رانا اور زاہد کی وجہ سے گولے رانا جی کی ایکٹنگ کی وجہ سے گولے رانا کا گو کے کیاریکٹر وہی ہے جو عمومن ان کا ڈراما میں ہوتا ہے زاہد کا is different and the negative part that he's playing مگر مجھے یہی تھا کہ شاید کوئی انٹرسٹنگ بنے لیکن وہ گسی پٹی ساری چیزیں بن رہی ہیں کوئی اتنا کوئی انٹرٹیننگ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے اوپر اب ظلم ہونا کب ختم ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اب گرم چاہے بھی اس کے پاؤں پر گرا دی ہے پاؤں بھی گرا دی ہے اور وہ تیار ہوتی ہے تو وہ پھر نیت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے نیت تو خراب ہے اس کی اس پر اور پھر اس کے بعد ایک دم وہ اس کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھتا ہے مجھے اچھا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ اب جیسے دیکھیں وہ جو شہزادی بھاگی ہے مجھے لگا کہ اس کے تھرو کوئی ریٹریبیوشن ہوگی کوئی تھوڑا بہتا ان کو دچکل کچھ کک بھی نہیں ہوا مجھے یہ بتائیں وہ جو واپس آئی ہے تو انہوں نے کیا عزیوم کیا پہلے اس کو مارنے لگتے ہیں اس کو لڑکی کو جو ہروین ہے ہماری نہیں وہ تو سارے میار سے گرے ہوئے ہیں نہیں لیکن اب انہوں نے کیا ہوا کہ وہ چور تھا وہ لے گیا چور تھا لے گیا نہیں انہوں نے چابی دکھائی نا کہ یہ سپیر کی ہے سپیر کی تھی کوشش کی انہوں نے مہنور پر ڈالنے کی کہ اسی نے پیسے چھرائی ہاں تو پھر وہ سپیر کی 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 وجہ سے مہنور سے کیوں ہٹ گیا الزام اس کے پاس سے نکلی نا شہزادی کے پاس سے تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو پتا کہ شہزادی لے گئے گئے ہاں ہاں پر انہوں نے کوئی کچھ نہیں کی نہیں 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 چھیک گالی گلوش وغیرہ کے علاوہ اور جو وہ بھائی جن والا سین ہے وہ بھی بڑا cringe ہے کونسا بھائی جن ہے جو لیچرس بہنوئی ہیں وہ تو بہت عجیب ہے اور وہ دوسری طرف ہرا کی بھی مائیوں پر بھی ہم گئے ہیں ہاں ہرا کی مائیوں ہرا کی مائیوں پر ہمیں لے جانا ضروری تھا نہیں ضروری تھا نہیں ضروری تھا بہت ہرا کیوں کیونکہ ضروری تھا بس ہرا کی مائیوں پر ہمیں لے جانا ضروری تھا وہ اتنا انٹیگرل کیارکٹر رہنا کہ ہمیں لے جانا ضروری تھا ہاں 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 اب کیونکہ ہم رکھ سے بسمل بھی شروع ہو گیا ہے تو میرے خیال ہے چھے درامے would be enough نہیں فریاد میں ہاں میں بھی نہیں رکھ سکتا ہے بالکل تیڈیس اور پھر تین کس نے اور پھر وہی رونا دھونا ہوتا مجھے میں ریکویس کروں گا اگر آپ میں سے کچھ فریاد دیکھ رہا ہے ایک کیونکہ میرا انٹریسٹ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ہوتا کیا ہے تو مجھے آپ لوگ پلیز ہمارے ریویو کے نیچے ہر ہفتے بتا دیا کریں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا لڑکی کے ساتھ اگر کچھ ایکسٹرارڈنری ہونا کچھ نہ بتا دیا اگر کچھ ٹویسٹ آیا تو ہمیں بتائیے گا پھر ہم دیکھ لیں کیونکہ اب اتنی سٹوری تو ہمیں سمجھ آئی گی ہے کہ اگر کچھ اپیسوڈ بھی کوئی ٹویسٹ آیا تو ہمیں سمجھ آئی جائے گا بلکل ٹھیک ہے تو الویدہ فریاد فریاد ٹوکنگ اباؤوٹ چھلاوا جی کیسی آپ کو عاملہ جی آپ نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا آپ نے نہیں دیکھنا چا میں نے دیکھا جی لوگوں نے بہت ریکویسٹ کیا آپ سے کہ آپ ڈونٹ گیو اپن چھلاوا تو پھر آپ ڈسپوئنٹ ہوئیں اپنے اس فیصلے کے بعد نہیں یہ کسٹ میں نے دیکھنے چاہ رہی تھی بکوز اس میں نور خان کا انٹردکشن کی تو جو حسن نے پہلی کسٹ کے بعد پردکشن کی تھی وہ سچ ہوئی یا نہیں کہ نور خان وہ صویرہ بنے گی اور وہ علی انساری اس کا چھلاوا بن کے آئے گا نہیں نہیں ہوئی اوہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ شروع میں وہی دکھاتے ہیں ڈاکٹر حمدانی اور ان کے جو اسوسییٹس ہیں وہ اگزوززم کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چھلاوا کون ہے اور گورکن کون ہے اور جو دوسرا لڑکا تھا کیا اس کا نام ہے کیا اس کا نام ہوتا ہے ابناش نہیں سرناش 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 کون ہے مجھے تھوڑا سا ڈفکلٹی ہو رہی تھی لیکہ مجھے انڈ پر تک سمجھ آ گئی جی اب سمجھ یہ آئی ہے کہ جو گورکن ہے نا وہ ایک قسم کا محافظ ہے مانور کا ٹھیک ہے یہ کیسے کنوے کیا گیا ہے یہ کیونکہ وہ بعد میں ہو گیا یہ کلارٹی ہو جاتی ہے کیسے گورکن کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں اور اس کو رکو اس چیز سے ٹھیک ہے تو گورکن جو ہے وہ ایک قسم کا محافظ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تھا کہ وہ آمیر کا بھی محافظ تھا ٹھیک ہے تو یہ کوئی جدی پشتی محافظ ہے ان لوگوں کا ٹھیک ہے اس لئے اس کو قبرستان میں بھی پہلے دن ملا تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے حفاظت نہیں کی نا اس نے پیر مار ہی دیا نا پھر یہ فق ہے کہ اچھا محافظ نہیں ہے گورکن کیس کو پیر مارا؟ جب پہلی قسط میں یہ گئی اور جہاں سے یہ چھلاوا نکلا تھا جو اس نے برتن توڑا تھا چھلاوا اس کا پاؤں لگتا ہے کس کا؟ مانور کا تو مانور کا ہی محافظ ہے نا تو اچھا محافظ تو نہ ہوا نہیں نہیں کر سکا نا وہ مانور کو نہیں روک سکا حفاظت کی کیا اس نے؟ نہیں جیسے اس لیچرس اس سے بچا لیا ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ سارا طور نہیں تو یہ مانور اگر اس دن قبرستان نہ جاتی تو اس نے گورکن نے ملنا تو نہیں تھا نا نہیں پھر اس کو ضرورت نہ ہوتی نا ہوا کیا نا کہ گورکن جب مانور قبرستان گئی ہے نا تو مانور کو اوورٹیک کر لیا اس چھلاوے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو گورکن جو ہے وہ اس چھلاوے سے بھی تو بچانا چاہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس نے دیکھا جب کہ یہ ہو گیا ورنہ وہ آتا نا اس کے ساتھ واپس لگتا ہے مجھے گورکن has a bit of hot for مانور's wear یہ ہے ویسے یہ ہے؟ ہاں تب بھی وہ اس کا رشتہ وشتہ نہیں ہونے دیتا نا ٹھیک ہے شاید وہ اس لیے نہ ہونے دے کے وہ اس کے حق میں اچھا نہ ہو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بھی حق میں اچھا نہیں ہے چل ٹھیک ہے جہاں تک سرناش کی بات ہے سرناش اور سویرہ کی دوستی یہ بھی خالی دوستی سے آگے ہے مجھے تو کئی سین میں ایسا لگا کہ جب وہ ایگزرسیسم ہو رہی ہوتی ہے نا اور سرناش جو ہے وہ اس کی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے اور ساتھ لیٹا بہت شیور سا کر رہا ہوتا ہے وہ اچھا سین تھا انہوں نے اچھا بچوں کی ایکٹنگ کی تعریف نہیں کرتی وہ اچھا سین تھا کہ وہ نکل آتا ہے اور اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں جیسے کہ باغ جنا میں سویرہ اور سرناش ایسے لگا جیسے رشیق پورا نیتو سنگ گانا گا رہے ہیں پھر وہ جدا ہو رہے ہیں پھر تم جا رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ تھی جا رہا ہوں وہ ہاتھوں میں سے ہاتھ نکل رہا تو وہ مجھے بڑا لگا جیسے کہ جیسے کہ سرناش اور سویرہ اور میرے خیال ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ تھا دیفنیٹلی تو سرناش پھر چھوڑ کے چلا گیا اس کو سرناش نکل جاتا ہے اس کی باڈی میں سے اور اس کا وہ تالہ بند کر دیتے ہیں تھوڑا سا فیک تھا ڈاکٹر حمدانی کی ایکسرسزم پہلے وہ چاک اس کی اوپر اس کو بان دیتے ہیں نہیں تو گورکن نے آپ کہہ رہی ہیں گورکن منہ کر رہا تھا اس سے اکے تھا ایکسرسزم سے ایکسرسزم سے اکے تھا ڈاکٹر حمدانی سے اکے نہیں تھا جا کے گورکن دادی کو کہتا ہے ہسپٹل میں کہ اس بندے کو اپنے گھر سے نکالو ڈاکٹر حمدانی تو اتنا مسئلہ ان کا حل کر دیا مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر حمدانی سرناش نے سویرا کا تو اب ہوا یہ ہے کہ سرناش نکل گیا ہے اس کو تالے میں انہوں نے بند کر دیا ہے گورکن اسٹل دیر ہے بند نہیں کیا اس کی زندگی سے نکال دیا ہے تو گیا کدھر وہ پھر وہ چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے اور سویرا جو ہے وہ نراز ہے ماں سے بھی اور دادی سے بھی کہ تم لوگوں نے مجھے الگ کر دیا ہے میرے دوست سے تو وہ نہ بات کر رہی ہے نہ کھانا کھا رہی ہے بیش میں ایک قزن ہے اس کا سروش وہ جو پیدا ہوئی تھی جو اس کے ساتھ کوشش کر رہا ہے دوستی کرنے کی وہ نہیں کر رہی تو چلتے 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 ایک ڈاکٹر حمدانی نے بھی کوئی ٹوٹکا نہیں چھوڑا چاک بھی پھینکی پانی کا چھٹکاؤ بھی کیا وودو ڈالز بھی کریں سویاں ہویاں سارا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کیا لیویٹیٹ نہیں ہوئے صرف سویرا ہوتے ہوتے ایسے اٹھتی تھی لیکن لیویٹیٹ نہیں ہوتی تھی تو بہرابہ حسین تھا اس کے بعد ہم وقت کرتے 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 ماں نور پیچھے سے آتی ہے اور کہتی ہے سویرا کام کر لیا اور سویرا جب ایسے کر کے مرتی ہے تو وہ نور خان ہوتی ہے نوین نہیں بڑی ہوئی نا جی یہی تو جادور اصل نوین جو ہے وہ اتنی ہوت ہے جتنی وہ بیس سال پہلے تھی لیکن سویرا انیشلی پریگننٹ تھی اور وہ گئی تھی شادی سے پہلے بھی وہ ایسی تھی وہ ایسی کی بیسی ہے لیکن جن سویرا جو ہیں وہ جوان ہو گئی ہیں اور اب بتا یہ رہے کہ جو سویرا ہے وہ اگزرسزم کرتی ہے اور جن لوگوں کی جن چمر جاتے ہیں ان میں سے جن نکالتی ہے اور وہ ایک عورت کا دکھاتے ہیں بچے میں سے وہ نکال رہی ہوتی ہے اور بڑا سر پہ ہاتھ رہی ہوتی ہے سارا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے ایویل سپیرٹ اور اگزرسزم ہو رہی ہوتی ہے عورت اس کو پیسے دینے کوش کرتی ہے تو شیف وہ انکار کرتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے سرناش کو ڈھوننا وہ سارے جنوں کو اب ڈھون رہی ہیں تو سرناش جن تھا یہ بھی ہمیں بتایا تو گھرکن ابھی ہے یا وہ چلا گیا ہے گھرکن بھی ادھر ہی ہے وہ بڑھا ہوئے یا نہیں لیکن سرناش جوان ہو جائے گا تو سرناش علی انساری ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا اور اگلی کس کی پرومو سے لگ نہیں رہا کہ سرناش جو ہے وہ علی انساری ہے ہاویور یہ ہو سکتا ہے کہ علی انساری کی باڈی کے اندر سرناش اس کو اوورٹیک کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور سروش بھی تو ہے وہ بھی تو بڑا ہوگا سروش بڑا ہو گیا ہے سروش is played by usama khan young actor very nice pleasant and تو یہ ان کے love triangle type تو بننے والا ہے پھر تو علی انساری رہ گیا پھر اسی نے سرناش بننا لیکن جو علی انساری کے پرومو میں دکھا رہے ہیں he looks like some kind of student activist وہ لگ نہیں رہا تھا کیا جیسے سرناش ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی کو سرناش نے بھی اپنا چینج کر لیا ہوگا ہاں جی اپنے آپ کے تو اجزت انساری تو اوورال انٹریسٹن یہ ہے تو مزے کا لگ رہا ہے پھر شکر ہے کہ آپ نے نہیں گیوپ انچلا ہاں نہیں 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 exactly لوگوں کی بچوں کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی انوشے جو چائلڈ ڈاکٹر وہ پلینگ سویرہ شکر ہے اس کا رول ختم ہو گیا ہے تو میں نے جا کے توہر انویسٹگیت بگرہ کیا ویلڈن میں نے شکر ہے باکی یہ ہے کہ نبین اس انوشے نبین ڈاکٹر؟ مجھے ایسا لگا ایک بار دیکھ کے آپ لوگ بتائیں گے خیر ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شاید بلبلے میں جب grown up kids میں دیکھا ہے اس کو انوشے کو بلبلے میں جو the kids مجھے لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اچھا دیکھ لیں گے اس میں بھی ہے مگر good and of course Amina Ahmed has great presence and so does Nabeen مگر دونوں بودے نہیں ہو رہے یہ تو your young boy who plays Sarnash do you have his name I don't have his name I try to find it I don't have his name but it's a strange thing you guys cast all young and big actors have written names now in 8 episodes Sarnash and Savera child actors they don't have names we need to find that's the thing can we move on? that's the thing that's the thing i would like to give credit to Raksha Bismil team when their title on end pay credit they have all actors and characters written names right support cast which have not been all of them probably I don't know usually titles when I see actors only actors and characters so this is very important I think that our channels and production houses should be effort that in YouTube description you can give spoilers but if you can write that XYZ played by this XYZ played by this XYZ played by this we will get to know all of them child actors and supporting actors they don't get to see limelight and they also have lead cast's name how to identify support cast's name how to identify how to identify so let's do it it's a good thing anyway tell me tell me tell me tell me it's a love story now I can see now I can see Dr. Hamdani I don't know that I don't know that I don't know that I don't know that I don't know but I think I think that there was a sinister work and what relationship and what was the relationship and what was the issue and what was the issue and the next one is that Ma Noor tells us that our Jaddi Pushti and I don't know which town was where Jinnon has passed on so this is there is a back story to it so it was interesting I am very interested this episode I apologize that I don't have that story correctly but you will see you have a good review so I am very shocked you have liked you have a good review you have a good review okay moving on to the new drama Raksha Bismil how did you think first of all Raksha Bismil so I think it was one second we will discuss Raksha Bismil before me oh right you want to discuss me no ok let's do it what you want you want no what you want before Raksha Bismil I thought it was an extremely extremely powerful first episode really extremely powerful I will tell you first the premise they have published it's not dhakyanusi politics on a small scale it's a bigger scale you know it's not something we have not seen before peer mureidi it's a large landscape it's a large landscape it's a large landscape and of course Imran Ashraf I think Imran Ashraf I think Imran Ashraf the character actors require him to step out of his Imran Ashraf mode and step into somebody completely different and I think this is a big funny but Juvairi Abbas I actually didn't feel was good in Gisipiti I thought here his character was a good sorry I just want to add this after continuing that his range has been in Gisipiti and then his range is great in Gisipiti anyway please go on Nida Mamtaaz I think Nida Mamtaaz was completely wasted in Thoda Sahak for example and in that one no no even in that one Dulan Dulan Razi Ulfat Razi Ulfat I mean he was sitting here in his role I thought the support cast was very good plus then the story moved so rapidly the first kiss is hooked and your heart wants to say what will happen and that last scene which is a bus and Sara Khan's introduction is like Haseen with his eyes and his eyes and his eyes with his eyes with his eyes and his eyes and his eyes he's gone Musa is gone so I thought it was very good I discussed with Maavish and he said he said that the first kiss you have seen that the next kiss is going to be seen that is the success of an episode Zaberdas I have said what will you say Zaberdas my instant first reaction was production quality high production quality absolutely the camera has been used and that's why I want to give credit to Vajahut Rauf those who do work when you like their story or not the film which I'm talking about it's a different debate but technically he's very sound in this case in my opinion there's no way there's no way big grand scale and the camera work and all the things there's a scene where Musa Sakeena and then open it which is picturized was very good and then then the picture and the camera used the treatment usually we don't see this treatment in drama that is also very quickly and you have comparison with Zaberdas 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 and then here Zaberdas Shoddy and proper Zaberdas for the top your reaction simple white pug puk puk natural not but it's but it's 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 when you have phase when you have any flaw then you have to or if you have these flaws then you have to you know this is good production great production quality moving on to the performances Imaran had talked about Mr. Imaran called Imaran asked Mr. اور ہم اس دن بلال عباس کی یہ بات کرتے ہیں عمران کے پچھلے چاروں کیریکٹر میں چاروں میں اپیرنس فرق ہے زیشان میں he was somebody else انکار میں he was somebody else پھر آپ کا آدم is somebody completely different and then now موسا is somebody different چاہے وہ خالی ایک مونچ ہو چاہے وہ کلین شے بنو چاہے وہ بال ہو وہ ساری چیزیں اپیرنس number two then body language موسا again is completely different from آدم میں تو ایک سیکنڈ مجھے لگا کہ میں نے کیونکہ back to back موشک پہلے دیکھا اور پھر میں نے رکھ سے بسمل دیکھا یہ اتنا تضاد آپ کو مطلب مجھے ایسے لگا کہ بکوز آدم بھی اتنا ایک overpowering قسم کا کیریکٹر ہے تو مجھے لگا انیشلی کہ یہ دو ہفتے لگیں گے موسا کو اپنی جگہ بنانے میں کیونکہ موسا again بڑا ایک overwhelming میں نے خیال ہے موسا کھا گیا آدم کو موسا کھا گیا آدم کو آپ کو لگتا ہے کھا پی کے ڈھکار بھی مار گئے اسی نوالے کے ساتھ جو آدم نے کھایا نا ابھی آئیں گے اس نوالے پہ بھی آتے ہیں میرا خیال ہے موسا کھا گیا آدم موسا کھا گیا ایک ہی قسم میں چلو جی پھر پھر اپیسوڈ ختم ہونے کے بعد جو میرے دماغ میں پہلا خیال آیا وہ یہ تھا ہٹ ہے اور وہ اس وقت 40 سمتنگ پر ٹرینڈ بھی کر رہا تھا تو مجھے یہ فیلنگ آئی کہ مشکی جو ہم بات کرتے ہیں of course good content but دیکھ کوئی نہیں رہا اتنے زیادہ لوگ نہیں دے رہے جتنا وہ deserve کرتا ہے اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرے ہم غلط ثابت نہ ہو پہلی کس کے بعد یہ بولنا جو ہے وہ jinx بھی کر سکتا ہے اس کو بٹ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے یہ وہ والا ڈراما بن کے نظر آئے جو کہ ایک وائیڈر آرڈینس دیکھیں جو کہ ہم سب دیکھیں اور ہم اسے انجوئے کریں because god knows we really need a ڈراما جو ہم دیکھ کے تھوڑا سا انجوئے کریں بالکل اور اس میں انگریڈنس ہیں وہ سارے اچھا i was blown away by انوشیہ باسی's performance excellent performer اور مجھے صرف performance بھی نہیں character بھی جو کہتے ہیں کیا 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 کہتے ہیں ہاں کیا ہے مرضی سے کیا ہے میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں محمود صاحب کے character کہ دیکھا اسی لئے میں کہتا تھا گھر سے بھار very real very real exactly کہ ان کا دماغ میں ہے کہ گھر سے بھار گئی تو یہ ہاتھ سے نکل گئی اور اب جو یہ باتیں کر رہی ہے باتیں وہ صحیح کر رہی ہے لیکن ان کے لئے تو ہاتھ سے نکل گئی ہاتھ سے نکل گئی اور پھر اس کی شادی اور جس طرح اس کو کہتے ہیں عیسیٰ کو تم کرو گے تو کہتے ہیں ہاں and he apparently had a childhood crush on her اور اسے تھوڑا سا چھوٹا ہے زیادہ چھوٹا نہیں ہے مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ انہوں نے وہ دکھایا کہ وہ رضائی بھائی ہے اس کا آپ نے یہ دماغ سے نکال دیا کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہاں جی ان کی شادی نہیں ہو سکتی لو جی ختم ہو گئی یا پھر تو انہوں نے جگہ بھی تیسٹوڈی بھی تھی چلنی سی نا آگے ہے but یہ انٹرسٹنگ وہ دیکھا کہ صاف بورٹ کا کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے کسی کار کے لئے exactly اندرونے شہر جی تو اس کے لئے وہ آتے ہیں راستے میں ان کا پیٹرل ہو جاتا ہے ختم اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ختم کیسے ہوگا آدھی سوئی تو دکھا رہی ہے ہاں تو وہ خراب ہے ان کی تو انہوں نے کہا کہ سوئی خراب ہے خراب ہے اور عیسیٰ جو کچھ پڑتے ہیں جوتے کہتے ہیں تم ٹھیک کر آؤ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ موسا نے ٹیکسی کیوں نہیں لی یا بس پہ کیوں گیا لیکن پھر وہ ملاقات تو ہونی تھی ملاقات پہ ہونی تھی اور وہاں پہ لیکن موپنٹ دیکھیں نا انوشی عباسی سکینہ کا کیاریکٹر ادھر ٹوٹا نکاح نکاح نہیں ہوتے ہوتے بچ گیا ادھر نکاح ہو گیا اس کا چادی ہو گئی اس کی عیسیٰ کے ساتھ اگلی دن صبح بھی وہ جو باپ کہتا ہے کیونکہ اساتھ لگا رہے گا نکلا کیوں نہیں کمرے سے بھی تک very real very real اور میں مومن کو بھی کریٹت دینا چاہوں گا جب ہم نے بے عدب دیکھا ہم نے کہا کہ he has that talent in him دریکٹر کا بھی بہت فرق پڑتا حالانکہ وہ بھی شیزاد کشپیری نے دریکٹ کیا دیکھیں عزم یہ بات ہے کہ بہت کام ایکٹرز ہوتے ہیں جو ہر رول کر سکے اور ایک آپ کو جو انسان سمجھ جائے جانا کہ جی کس کسم کا رول جو ہے وہ مجھے سوٹ کر رہا کس کسم کا نہیں کر رہا وہ میرے خیال ہے ایک سمجھداری کی نشانی ہے جانی ریپ کو آپ دیکھ لیں پورا کریئر جب جب انہوں نے نورمال رومانٹک ہیرو کیا ان کی فلم فلوپ ہوئی ہے جب بھی انہوں نے کیرکیچرز پلے کی ہیں کوئی بھی دیکھ لیں پائلٹس آف تکیربین دیکھ لیں آپ آلس ان ونڈر لینڈ دیکھ لیں چارلین جو اٹھا ساکری دوس کیارکیچرز آر اس ہیٹ فلس اور یہ بڑا سپر لما آتکل بھی تھا اگن ہمارے اکٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر بندہ ہر رول نہیں کر سکتا مجھے امران اشرف کو لے لیں ہی سو گود از موسا 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 ہی سو گود از دیشان that was a role گود از موسا موسا مہ دنس کی اٹھ از زی Ho easier مبری Sor где ا encanta یا ہی تے کی如果你 JIM طرح کب i think it's it's also because you know when you look at موسا جس طرح سے امران خبت ہے کہ ا تزین میں تجہ از او گود از آن تو وہ aufscene یاد اس擊 i think he's put on wait for Mousa because obviously وہ پیروں گر کھکاتا پیتا وہ لڑکا ہے جو بھی تو نوانے دکھانا تھا چچا، اگر انت انتظر موسہ چلی زندگا اگر ایسی اگر اگر موسا انسا دکھای سانس اگر ایسی نوانے ٹائپیٹھا ہے سب آؤلہравствуйте کہ اس وقت تجھزکرا بھی لگنا ہے اس نے گوٹوں کی پٹائی کر رہا ہے اور جو آتے جاتے جیپ پہ بیٹھ کے وہ کر رہا ہے اگر پہر بیٹھ کے بیٹھ گنایا ہے شیفا ہے کہ اس نے کہا آؤلہی US کی خیال咀ھتیم کرتے ہو اور جب اس کیس میں انہوں نے یہ نہیں میری خیال میں سوچایا ایسا لگ رہا کہ یار کہ ہیرو خط ایسے پروپر ڈاڑی ایسے کٹ کر کے کٹ ہونی ہے اور بالو جونی براو پگڑی پہنی بھی ہے چلوار کی بیز پہنی ہے ڈشکرا تیری خیر ہو جائے اور جیپ میں گیا اور دو مکے مارے کسون مار کے اس کو پکڑ کے اٹھا کے لیے تو آپ کو بھی لگتا ہے یار کہ یہ کوئی ریل کریکٹر ہے اور جس نے اٹھا کے وہ بہن کو گاڑی میں رہتا ہے گاڑی میں اس نے پھینکا جا کے اگلے دن باندھا اور so he is he is musa he is not a hero no he is musa and he may be really flawed but جو اب جو premise ہے اس کی ہے تو وہ نچنے والی ہے تو وہ نچنے والی کیونکہ اگلے اپیسوڈ کے پرومو سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ چھنکاریاں اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ پیروں کے جو لڑکیاں وہ سید گھرانے سے باہر شادی نہیں کرتی موسا نے پیار ہون لگا ہون کی تو یہ کمپلیکیٹ ہونے والا ہے بکہ زارا شیخ بھی ہیں انہوں نے بھی آنا ہے ان کا کیا رول ہے مجھے نہیں پتا مگر میں دیکھ رہا تھا بڑی لمبی کاسٹ ہے گلے رانا جی بھی ہیں اور آٹھ دس اور ایکٹرز بھی ہیں کافی سینئر ایکٹرز تو یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے کہانی ابھی تو پہلی قصہ اور پہلی قصہ کے بعد ہی ہم ہم اتنا انگراؤست ہو گئے ہیں تو رہیلی لککن فورد تو دیکھ سینئر ایکٹرز بھی ہیں کونکہ ابھی دسمبر ختم ہونے والا ہے تو 2021 کی جو شروعات ہونے جا رہی ہے رکھ سے بسمل کے ساتھ اور انشاءاللہ جو باکی بھی ڈرامے آنے ہیں ہے ای ام حکم کہ کہ سینئر آپ کا شر بہترos ڈرامےница آپ کو ادم اور گوڈی کے رومانتior MOMENTS پسند میں پسند آئے ہیں جو گوڈی کھاناbars soi اور اس کو نوالا کھلایا اس نے اور باہر باہر لاؤں لگے کہ ٹھیک ہے آدم کو پتا ہے کہ گوڈی نہیں ہے ہائیڈ ہیلپ لیکن at the end of the day آدم جو ہے وہ اپنا متبورہ he's a land owner and he's hierarchy میں up there and گوڈی at the end of the day as a ہائیڈ ہیلپ آئی گئی بیشک چلے وہ نہ ہو گورنرس نہ ہو یا آیا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کا stature وہی ہے تو آدم جیسے بندے کا فوراں بیٹھ کے اور پھر کھانا چلو کھانا تمیز سے آدم is a very dignified دکھایا ہوا very تمیزدار شخص لیکن پھر ہاتھ سے نوالا تو آدم جیسے بندے کی تو یہ کرے گا 20 اپیسوڈ میں انہوں نے جو فارمڈیشن لے کی آدم کے character کی آدم تو ایسا ہی ہے پہلے دن سے جو آپ نے دیکھا اس کا جو introduction ہوا ہے جب وہ ایک طرف تو اس نے گھر سواری کی ہے پھر اس نے نماز پڑھی ہے اور پھر جب سے آپ آدم کو دیکھتے آ رہے ہیں وہ selfless انسان ہے ہر بندے کی وہ مدد کرتا آ رہا ہے جس طرح کا وہ ہے why would it surprise you کہ آدم گڑی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تھا اس کے landlord والی ہم نے چیز دیکھی کہا ہے ابھی تک مجھے تو خیال لگتے ہی نہیں کہ وہ بہت اتنا landlord ہے وہ lawyer ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی arrogance ہم نے بہت دیکھی اور اس نے کہا ذات پات کا کوئی ہم نے دیکھا لیکن اپنی limits کا آدم کو پتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر لے جاتی باہر بیٹھ کے ہم کھا لیتے ہیں گر تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ اندر کوئی دیکھ لے گا ہمیں مجھے تھوڑا سا آف لگا آف لگا چلیں مجھے سمی خان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی جنگ ایکٹر ان کا جو سین تھا جو سینیوں پہ بیٹھے نہیں بلکہ مہک کے ساتھ مہک کے ساتھ جو باپ کی بات پر لیٹل بوئی میں کبھی کبھی اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یونگ ایکٹرز آپ چھلاوا کی بھی بات کرن تھیں اور مہم سومہ اسامہ تاہرک نے انٹو بھی دیکھا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے وہ کتنا ایک مومنٹ تھا جب وہ کمرے میں چل کے آتے ہیں اور you know he hadn't prepped for it and he hadn't even seen the child actor getting ready تو اپنے ریاکشن کی بات کرتے برد مجھے لگا کہ اس چائل ایکٹر کے لیے کتنا مجھکل ہوگا ہے اور چینگا گیہ لہے گھل رہی ہوتی تھی اور کہ اب چینگا، اب چینگا ہے جیئے یہ جنگ اس کو پریزنٹ کرنے کے کہ اس لڑکے کو ایکٹنگ آتی ہے اور کوئی مقصد نہیں توسا اب مش میں کیا چیز مجھے انفرس کرتی ہے یا میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ تایا جی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ زلیکہ کو مارنے لگتے ہیں اچھا مجھے وہ تھوڑا لگا کہ وہ کدر گئے ہیں تایا جی میرے خیال ہے وہ مو مارنے گئے ہیں دردر اور وہ گاڑی میں بات کیا کر رہے تھے جب وہ اپنے گجروں کو سونگ رہے تھے وہ اس کے لئے لے کے آئے ہیں میرے خیال میں گڑی کے لئے جو اگلے اپیسور کے پرومو سے بھی ہم نے دیکھا وہ مجھے ہوا کہ وہ اگرم نکلے گاڑی میں سے وہ کدر گئے کیا ہوا nobody else spotted him in the house انہوں نے اپنی پگڑی نکالی اپنی چادر نکالی اور وہ چل پڑے جو دادا جی کا کریکٹر ہے یہ ابھی لائم لائٹ میں یہ چیز ہے یہ پہلے تھی نہیں دادا جی بڑے straight forward انسان ہے اور بڑے honest اور اچھے انسان ہم نے دیکھا ہے تو یہ جو ان کا بیٹا ہے اس کا relationship کیا ہے دادا کے ساتھ ہم نے پورے episodes میں 20 episodes میں we have not seen دادا جی interacting with his son بیمار جو کہ بستر میں ان کا کیا آپس میں ہے اور دادا کا کیا point of view ہے وہ تو مطلب ہر چھوٹی چیز پہ اتنے concern ہے جیسے روشنی گھر سے چلے گی اتنا بڑا تھا تو ان کا بیٹا تو پروپر ایک ویلن قسم کا انسان ہے تو دادا کا اپنے بیٹے کی طرف کیا reaction ہے کیا reaction ہے تو ہونا یہی ہے کہ between the taya and dr. rana کیونکہ دونوں کے اب جو ہے نا بطلب ہے کہ obviously ڈاکٹر رانا نے کہہ رہی ہے میں تو کبھی رویا تب نہیں رویا جب کسی نے لڑکیوں نے میرا دل توڑنے کی کوشش کی اور دھوکے دیا ایک ایک آنسو ایک ایک خون کا بدلہ لے گا تو یہ بچانا تو پھر سیویر آدم نہیں ہے گڈی کو تو گڈی کے دو دشمن ہو گئے ہاں جی ایسے ویسے اور دونوں بڑے دشمن تایا اور ڈاکٹر رانا ہاں جی گڈی کو تو بچانا پھر پھر آدم نہیں بچانا آدم نہیں بچانا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے آدم اور گڈی کو پیار ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ مہہ کا چیپٹر کلوز ہو گیا گڈی کو تو definitely ہو گیا ہے دو تین قسطوں کا ہو رہا ہے گڈی کو تو ہو گیا بردہ فیٹ کہ آدم نے اس بار بیٹھ کے ڈینر شنر کیا ان کے ہاتھ سے نوالا کھایا سارا کچھ کیا تو is you think that they're both in love with each other now جی ہے تو مہہ کا چیپٹر کلوز ہو گیا آدم کے لیے آدم ویسے بھی جب گیا تھا شایان کے پاس لے کے مہہ کو تو اس نے اپنی بہن کو اپنی گڈیاں کو کہا تھا یہ گڈیاں لے لو سارا کچھ تو وہ تو already اپنے دل سے مہہ کا چیپٹر کلوز ہے مہہ کا چیپٹر کلوز ہو گیا آدم ویسے بھی جب گیا آدم ویسے بھی جب گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب میرے خیال میں مشکہ we know for a fact کہ 23-24 کسٹیں ہیں اور یہ بھی بتا ہے کہ شایان کو بھی self-reflection ہو رہی ہے وہ اپنی اکس دیکھ رہے ہیں شیشے میں اس نے بات کی اپنے آپ سے اور اس نے کہا کہ تم درپوک ہو تو وہ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے تو but I have to say اسامہ کے ساتھ آپ کا انٹیوی بڑا اچھا تھا اس میں I really enjoyed it I enjoyed watching it as well تو انہوں نے جو clarity دی اور جس طرح سے پورا explain کیا شایان کو I really like that اگر آپ نے وہ انٹیوی نہیں دیکھا تو ضرور دیکھئے گا اور مشکہ یہ slow episode تھی بٹ میرے خیال میں 3-4 آگے 3 کسٹیں رہ گئی ہیں چار کسٹیں ٹھیک ہے میں صبح تیار ہوتے پہ سوچی تھی کہ جو سیلیبیٹیز ہوتے ہیں حسن وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈیزرٹ کے ساتھ کمپیر کیا جا سکتا ہے اچھا ہاں جی اس طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو بالکل بنیلا ہیں کچھ لوگ جو ہیں it's between sugar and spice کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹر سویٹ ہیں کچھ لکر ریشیں کروئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کہ اوپر سے سوگر کوٹڈ اوپر سے کچھ اور تو نام کب لیں گی میرے خیال ہے ہمیں اس پر پروگرام کرنا چاہیے کون سا سیلیبیٹی کس ڈیزرٹ سے آپ کو میں تو ڈیزرٹ سے کھاتے نہیں ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا تیزرٹ اتنے بھی آپ کو ماسوم نہیں کون سا فلیور ہے یہ یہ میرے خیال میں آپ کو میں ہانڈوور کروں گا آپ نام لے لے کے بتائیے گا میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا ہاں in a very like fun way you know کون سا سیلیبیٹی کون سی ڈیزرٹ سے آپ کو ٹھیک ہے یاد آتا ہے ہاں ٹھیک done done ہو گیا done ہو گیا ٹھیک ہے done ہو گیا یہ تھا آج کا ہوت ریویو کا اپیسوڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کل ہوفولی آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک LSA award winner کے ساتھ انشاءاللہ وہ انٹرویو آج شام کو ہو جائے گا تو وہ کون ہے اس کو جاننے کے لیے آپ مجھے اور آمنہ کو انسٹاگرام پر فالو کریں دونوں کو اس لیے کریں کیونکہ آمنہ بھی ایک دو انٹرویوز اور لائن اپ کر رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جل دیکھنے کو ملیں گے ہم collectively آپ کے پاس حاضر ہوں گے اب وینسٹے کو with hot bites تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا as always آپ کے فیلن پر کا بہت شکریہ چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ ہٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آئیں خدا حافظ